اخوانی و اخواتی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے محترم بھائی و دوستو مشکات شریف میں ایک واقعہ آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پر لطف واقعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و ان عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالت کہتی ہیں قادمہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من غزوہ تبوک غزوہ تبوک سے او حنین یا غزوہ حنین سے راوی کو شک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ حنین سے واپس تشریف لے فرماتی ہیں اور امہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے کونے میں ایک پردہ تھا فہبت ریحن فکشفت ناحیتا فرمائے کہ ہوا چلی اور میری گڑیاں جو ہے اس پردے کے نیچے رکھی ہوئی تھی جو کپڑے کی گڑیاں تھی کھیلنے کے لئے ناحیتا ستری ام بناتن فرمائے کہ جب وہ پردہ ہوا سے اڑا تو میری گڑیاں جو ہیں وہ زہر ہو گئی نظر آنے لگی نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے تو ام بناتن وہ گڑیوں سے لعبن لعیشہ تا وسط عیشہ کے لعبن کھیلنے کے لئے جو تھی فقالا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ آزا یا عیشہ اے عیشہ یہ کیا ہے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے قالت فرمانے لگی بناتی یا رسول اللہ یہ میری گڑیاں ہیں یہ میری گڑیاں ہیں ورآ بہینہنہ فرسن اور دیکھا آپ نے درمیان اور بڑیوں کے گھوڑے کو لہو جناحانی اس گھوڑے کے دو پر تھے میں رقاعی کپڑے سے پر بنے ہوئے تھے فقالا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہ آزا کیا ہے یہ عیشہ یہ کیا ہے جو فرمایا کہ اللہ او چیز اراجو دیکھتا ہوں میں وسطہن درمیان ارتنی گڑیوں کے جو یہ درمیان میں یہ کیا ہے چلو وہ تو کھلونے کی گڑیاں ہیں تو یہ کیا ہے قالت فرمانے لگی فرسن فرمایا گھوڑا ہے یہ گھوڑا ہے قالا فرمایا وما اللہ اور او کیا چیز ہے جو اس گھوڑے کے اوپر ہے قالت کہنے لگی جناحانی یہ گھوڑے کے دو پر ہیں جو کپڑے کے بنے ہوئے ہیں جناحانی دو پر ہیں قالا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسن لہو جناحان کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں آپ نے فرمایا گھوڑے گھوڑا تو بغیر پر کیا ہوتا ہے کہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں قالت کہنے لگی اما کہ اما سمیعتا کیا نہیں سنا آپ نے انا لسلیمان خیلن بے شک سلیمان علیہ السلام کے لئے گھوڑا تھا لہا وست اس کے لئے اجنہتن اس کے لئے بھی پر تھے سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی پر تھے قالت فرماتی ہیں اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے یہ بات کو سنا فرزحقہ ہنسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے مسکرانے لگے حتی فرمایا رائی تو دیکھا میں نے نواجزہ ہو آپ کے دانت مبارک بھی ہنسنے کی وجہ سے نظر آ رہے تھے آپ اتنے ہنسے جب میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کا پتہ نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی پر تھے تو آپ ہنسنے لگے حتی بدت نواجزہ ہو Unfortunately ہم سنسے لگے کچھ دی 충فے بگو رایو 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 بگو 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 بگو